دیکھ لیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے حسد کتنی بری چیز ہے آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا اس دنیا میں قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا وہ حسد کی وجہ سے کیا ایون آپ اسے پہلے بھی چلے جائیں شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے it began with حسد کہ اس کو اللہ نے کیوں چوز کیا ایزا خلیفہ اور مجھے کیوں چوز نہیں کیا یہ کون ہے جو جمجم آٹھ دن ہوئے ہیں یہ آیا اور مجھے بولا جا رہا ہے جو میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں اور فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کریں میں اس سے بہت بہتر ہوں مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کی اس کو مٹی سے پیدا کی میں کیوں سجدہ کروں اسے تو وہ کیا جیلس ہی اور حسد تشروع ہوا تو ایک بات یاد رکھیں اس انسانیت کی اور یہ جو سارا چلا سب سے پہلا گناہ جو ہے نا وہ حسد تشروع ہوا اور جو نظرِ بد کا جو کور ہے نا وہ حسد ہے جو کور ہے جو اصل ایسنس ہے نا جس سے نظر لگتی ہے وہ حسد ہے اور سلیش پراؤڈنس اور اکڑنا بہت تکبر ہونا یہ بھی اس کی ویسے بھی حسد لگتی ہے یہ کون ہے جو میرے سامنے بول رہا ہے اور میرے سامنے سے باتیں کہا رہا ہے یہ کون ہے جو کہ یہ کون ہے جو کہ جس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا ایم دی بیسٹ انٹیری ڈیزائنر ان دی ہول کنٹری اور اسلامباد یہ کون ہے جس نے اتنا مجھ سے بھی اچھا گھر بنا لیا اور ایوارڈ لے لیا اور بیسٹ انٹیری ڈیزائنر ان پاکستان کا حسد میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ٹوپر تھا یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے آکے ٹاپ کر لیا اس نے یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے نکل گیا اور میرے سے اس نے اچھا کام کر لیا مجھے جاب نہیں ملی اس کو پروموشن مل گئی یہ کون ہوتا ہے اور اس کی بھی جو ایسنس ہوتی ہے نا تکبر کی وہ حسد ہوتی ہے حسد کی وجہ سے انسان میں غرور تکبر ہوتا ہے اور کبھی کبھی غرور تکبر کی وجہ سے انسان میں حسد آجاتے ہیں تو یہ دونوں نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے نظر بعد جو ہے نا حسد کی وجہ سے لگتی ہے اچھا جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں اعین اور جس کو ہر نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں عین اور جس کی نظر جس کو لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین ایک بات یاد رکھیں کہ ہر حسد کی نظر نہیں لگتی ہر حسد کی نظر نہیں لگتی ہر انسان کے دل میں کہیں نہیں کہیں کچھ کچھ نہ کچھ حصہ حسد کا پائے جاتا ہے کچھ میں بہت زیادہ کچھ میں کم کچھ میں بہت تھوڑا تو ہر حاصد کے نظر نہیں لگتی لیکن یہ بات یاد رکھیں جس کی نظر لگتی ہے وہ حاصد ضرور ہوتا ہے آپ کو سمجھ جا رہی ہے ہر حاصد کے نظر نہیں لگتی لیکن جس کی نظر لگتی ہے وہ حاصد ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے اندر حاصد کچھ نہ کچھ پائے جاتا ہے لیکن میری نظر نہ لگے کسی کو ٹھیک ہے لیکن جس کی نظر لگتی ہے اس میں حاصد جو ہے وہ ضرور پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو حاصد اور محسود جسے حاسد جو ہے نا وہ بولتے ہیں عائین جو نظر لگاتا ہے اس کو حاسد بولتے ہیں اور معین جس کو نظر لگتا ہے اس کے محسود جو کہ حاسد کی گرب میں آ جائے اور وہ پکڑا جائے بشارہ تو ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں قرآن میں سورہ ناس میں یہ بتا دیا وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ کہ میں لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں اللہ الناس لوگوں کے جو الہ ہے حالانکہ رب میں مالک اور الہ دونوں شامل ہے لیکن پھر بھی کنسسٹنٹلی دوبارہ کیوں اس پر امپسائز کیا کیونکہ آگے جو آئین والی چیزیں ہیں نا وہ بڑی بوری ہیں اللہ ذی یو وَسْ وِسْو فِي صُدُورِ النَّاس جو ہے نا جو کہ لوگوں کو دلوں وَسْوَسَدٍ دیتے ہیں بلکہ جو مِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا یہ صرف فلق میں آتا ہے میں فلق کے بنانے والے کی پناہ میں آتا ہوں آخر میں کے چیز کا مِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد حَسَد کرنے والے کے حَسَد سے میں پناہ میں آتا ہوں